بچی ہے چند دسا سے یا نبی تشریف لے آؤ کہ رسطہ تک رہی ہے آپ کا بیمار کی چوک نحمدہ و نصی اللہ حقیب کریم اما بات فاوڑ باللہی نشیطان عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کانا لکم فی رسول اللہ حسوة حسنا سودک اللہ نبیم و سفق رسول اللہ حبیل رحمہ کریم درود پاک پرتے ہیں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم مرطبہ درود پرنے کی فضیلت یہ ہے کہ مرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہا ہے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود پرنے کی فرمتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دست رحمتی اللہ علیہ وسلم فرمتا ہے اب آپ جرہ بتائیں کسی کا یہ معمول ہو کہ دن میں سو مرتبہ درود پرنے کی کسی کا یہ معمول ہو کہ دن میں چار گھٹا درود پرنے کی اور کسی کا یہ معمول ہو کہ دن و رات کو درود پاک کرتے جائے آپ حساب لگائے اس کا سواب کی طرف ہے کوئی دنیا میں ایسی کارکولیٹر جو اس کو جور سکے اللہ حکم درود پاک کرنے کی فضیلت یہ کچھ اور ہے ابھی ابھی جمعین آیتی کریمات سے اللہ حکم درود پاک کرنے کیا اللہ تعالیٰ فہماتا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ وَسْوَتُ وَحَسَنَ کہ بے شکر تمہارے لئے تمہارے نبی کے زندگی نہ مونا ہے بل پر ہمیں اپنے زندگی نبی کے زندگی کی طرح اجارنا چاہے ہمیں اس طریقے سے بولنا چاہے جو میرے نبی نے فرمایا نبی سے محبت کرنے چاہے ایہ مراب ایک حدیث پاک سنتے ہیں لَا جُعْنُ اَحَدْتٍ حَتَّى عَقُونَ حَتَّى لَيْمِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنْمَنَسِحْتَى لَكِنَ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اشار قرماتے ہیں مفبہوں سماعت کریں حدیث پاک سماعت کریں اور اس کے عمل کرنے میں کوشش کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اشار قرماتے ہیں لَا جُعْنُ اَحَدْتُمْ حَتَّى عَقُونَ اَحَبَئِ لَيْمِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَنَاسِحْتَى کہ تم میں سے کوئی بھی اس وقت تک مومن کامی نہیں ہوسکتے پکے مسلمان نہیں ہوسکتے جب تک کہ وہ اپنے نزدیق اپنے ماں باپ سے زیادہ اپنے رشتداروں سے زیادہ اپنے اولاد سے زیادہ یہاں تک کہ تمام دنیا والوں سے زیادہ مجھ سے محبت بکر گا سبحانہ جب 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 ہمارے درگاری بات آتی ہے محبت کی تو کوئی دولت کے محبت میں چھوڑے ہیں کوئی شہرت کی محبت میں گریہ ہوئے ہیں کوئی اپنے ماں کی محبت پر ہیں کوئی دنیا کی محبت میں دنیا ہی میں گھوم گئے ہیں ہمیں آخرت کی فکر نہیں ہوتی دنیا یہ ایک نہ ایک دن آپ کو دوزہ کی طرف لے جائے گی اس دنیا کی محبت دخول دوزہ کا سبب بن جائے گا تو کیوں نہ ہم اپنی اعمال کی اصلاح کر لیں یہ دنیا آپ کو کچھ نہیں دینے گا اس دنیا میں جو لوگ جیتے ہیں اور اس دنیا میں جو لوگ عیش و عصرق کے زندگی بجارتے ہیں اسے محشن کی بھی رشوہ ہونا پر رہے ہیں تو ہمیں چاہیں کہ ہم اپنے آمان کی صلاح کریں علماء کرام سے رابطہ فرمائیں آئیے میں آپ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک کہانی اور حقیقت پر مبنی واقعہ سوڑا ہوں ایک مرتبط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارکہ میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر کے بازو کو پکرتے ہیں اور فرماتے ہیں اے عمر دیکھیں میرے نبی ہیں جو سجد الانبیاء ہے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے شان یہ ہے کہ میرے نبی فرماتے ہیں اگر میرے بعد مبروت کا سلسلہ ہوتا تھا تو میرے بعد حضرت عمر مربی کو دیکھتے ہیں لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں حضرت عمر کے بازو کو پکر کر فرماتے ہیں اے عمر بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ عنہ یہ سوال سب کے لئے بہرہ ہی احمد سوال ہے میں آپ سے پوچھو کہ بتائیں آپ دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں تو کسی کا جواب اولاد ہوگا کسی کا جواب پیسہ ہوگا کسی کا جواب دنیا ہوگا کسی کا جواب کچھ اور ہوگا لیکن جو مومنی کامی ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سنا ہوگا اینو احدت محطا اکنائی احب ایلی والد ہی وولد ہی ونناس اجمائی تو اس حدیث پر معمود ہوگا عمل کرنے والا ہوگا عامل ہوگا اس کا جواب ہوگا کہ میں دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتا ہوں خیر حضرت عمر سے فرماتے ہی کہ بتاؤ دنیا میں تم سب سے زیادہ کس سے محبت کر کر ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچنے لگے سوچنے کے بعد غول و فکر کرنے کے بعد جواب دیتے ہیں اے میرے نبی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں دنیا میں سب سے زیادہ اپنی جان سے محبت کرتا ہوں جیسے ہی اتنا کہنا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعضوں کو چھوڑ دیتے ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب سے چہرہ دیتے ہیں جیسے ہی چہرہ ودہا کا خیرہ تھا حضرت عمر پریشان ہوں حضرت عمر زیادہ پریشان ہو گئے حضرت عمر سوچنے لگے کہ نبی نے سوال کیا میں نے اس کا جواب دیا کہ مجھے اس سے زیادہ اپنی جان سے محبت ہے حضور نے میری جان سے چہرہ دیتے ہیں حضرت عمر سوچنے لگے میرے نبی نے پھر دوبارہ اس طریقے سے پوچھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوبارہ بھی ایسے ہی جواب دیئے ہیں آخر کار میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم باجو فیر کھام دیتے ہیں اور آخری مردوں پوچھتے ہیں یہ عمر اب بتاؤ تو دنیا میں سب سے زیادہ جسے محبت کر کریں اللہ تعالیٰ عنہ اب جیسے ہی میرے نبی نے پوچھا کہ اے عمر اب بتاؤ تم دنیا میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ محبت کرتے ہیں دنیا میں اگر عمر کسی سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہے اگر عمر اپنی جان سے بھی زیادہ کس سے محبت کرتا ہے تو یار رضی اللہ علیہ وسلم وہ آپ کے جاتے جو غمزتوں کو گھنے لگا لے